پاکستانی لڑکیوں سے جالی شادی کرنے اور بلیک میلنگ کا معاملہ گیارہ چینی باشندوں کی زلہ کا چہری میں زمانت کے لیے درخواست چینی باشندے پاکستانی ایجنٹس کے ساتھ مل کر شادیاں کرتے تھے لڑکیوں کو چین لے جا کر جسم فروشی کرواتے تھے ایف ای اے کے تفتیشی آفیسر نے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی عراقین اسمبلی کے گوشواروں کی ٹیکس ڈائریکٹری ویب سائٹ سے ہٹانے کا معاملہ چیئرمن ایف بی آر شبر زہدی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہائی کورٹ نے شبر زہدی کو لوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جسٹس عابد عزیز شیخ نے کورٹ لکپت کے رہائشی محمد اسنین کی درخواست پر سماعت کی عزیر آزم عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف توہین عدالت کی متفرق درخواست دائر درخواست میں مرکزی کیس کی جلد سماعت کی استدہ عدالتی حکم کے باوجود دونوں رہنماؤں نے اسلاعباد میں دھرنا دیا درخواست گزار پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر تحریری حکم جاری ہائی کورٹ نے ایف بی آر کے حکام کو چوبیس مہیں کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا وفا کی حکمت اور اوڈرا کو بھی لوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا درخواست گزار دہور کو پولیو فری کرنے کا مشن انصداد پولیو مہم کا دوسرا روز پولیو ٹی میں گھر گھر جا کر بچوں کو کترے پلانے میں مصروف پہلے روز ایک لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو تین تیس بچوں کو کترے پلائے گئے سات روز میں آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پلانے کا حدر انصداد پولیو مہم انیس ماہ تک جاری رہے گی ریاستی داروں اور عدیہ مخالف تقریر کا کیس بارہ ملزمان کا اتمی چالان انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ملزم نعیم صفتر اور علیہ السلام کے جانب سے بریت کی درخواست دائر کیس میں سابق لیگی امینے وسیم اختر شیخ سمیت بیالیس ملزمان نامزر اور الڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن چھے پلوٹس پر قائم تعمیرات جزوی طور پر مسمار پلوٹ نمبر سات بی اٹھ سو اٹھ راسی اور پلوٹ نمبر سنتالیس کیو پر قائم تعمیرات گرا دیں